بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاکی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریص رکھیں آمین ویلکم بیک ٹو می چینل فیشن ٹیپس آج میں یہ بتاؤں گے کہ میں کون سے فیشل آئل جو ہیں اپنی عام روٹین میں یوز کرتی ہوں تو کون کون سے فیشل آئل ہے کچھ آئل میں آپ کو ادھر دکھا دیتی ہوں اور بتا دیتی ہوں کہ یہ والے فیشل آئل جو ہیں میں یوز کر رہی ہوں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے روگنے بادام سویٹ آلمانڈ آئل ہے اور اس کو میں یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں اپنے چیرے کو پر لگا رہی ہوں تو اکثر مجھے کمنٹس میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ آئل کدھر سے لیا ہے ہمیں بھی اس کے بارے میں بتا دیں یہ بہت ہی زبردست آئل ہے اور یہ بلکل پیور ہے اس کے سمپل چند ڈرافز وہیں میں اپنی سکین کو پر لگا لیتی ہوں کیونکہ یہ سویٹ آلمانڈ آئل ہے اور بلکل پیور ہے تو میں اس کو اپنی سکین کو پر اس طریقے سے لگاتی ہوں جب بھی میں اپنا ہاتھ اور مو کو دوتی ہوں تو میں یہ آئل یوز کرتی ہوں اور میں کس کمپنی کا یہ آئل یوز کرتی ہوں یہ میں شفی والوں کا یہ آلمانڈ آئل سویٹ آلمانڈ آئل جو ہے یوز کر رہی ہوں جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ دے رہا ہے اس وجہ سے میں اس کو دودھ میں ڈالک پہ پیتی ہوں تو یہ جو بادام کا تیل ہے میں نے شفی والوں سے لیا ہے کو آپ اپنے سٹی سے پتہ کریں اگر تو آپ کو یہ آئل وغیرہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں مل ڈیچر ڈسکپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے ان کو پرچیز کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر بھی ان کا ورس اپ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا وہاں سے بھی کال کر کے آرڈر کروا سکتے ہیں یہ سو ایمل کی باٹل ہے دوسرا آئل میں جو یوز کر رہی ہوں اس میں اورنج آئل ہے اورنج آئل جو ہے وہ میں سکین وائٹننگ کے حوالے سے اس کو یوز کر رہی ہوں یہ سکین وائٹننگ کے حوالے سے بہت زبردست تیل ہے اور اس کو میں سمپلی اپنی سکین کو پر اس طریقے سے لیتی ہوں کچھ ڈراپس اور اپنی سکین کو پر اس کو اس طریقے سے ابزار کر لیتی ہوں رات کو سونے سے پہلے میں اس کو اپنے چیرے کو پر لگا لیتی ہوں بادام کا تیل جو ہے میں تقریباً دن میں دو سے تین بار اس کو لگاتی ہوں لیکن جو کیرو کا تیل ہے اس کو رات کو سونے سے پہلے میں لگاتی ہوں دن میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ میں کس کمپنی کا یوز کر رہی ہوں یہ بھی شفی والوں کا میں اورنج آئل جو ہے یوز کر رہی ہوں یہ دس ایمل کی باٹل ہے آپ اس کو اورنج آئل کو کسی بھی چیز میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو جو بھی کریم ڈیلی یوز کر رہی ہیں اس کے اندر بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں آپ ایون کے اپنے آلمنڈ آئل میں بھی اس کو مکس کر کے لگا سکتے ہیں اگر آپ سارے دن میں آلمنڈ آئل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سو اس کے اندر مکس کر لیں تو اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہوں نیکس میں آ جاتا ہے لیونڈر آئل لیونڈر آئل کے ویورز بہت زیادہ فائدہ ہیں جن کو ان کے فائدوں کے بارے میں نہیں پتا میں سب سے پہلے آپ کو لیونڈر آئل کے بارے میں بتا دوں کہ لیونڈر آئل کتنا ہی فائدہ مند ہے اس میں انٹی بیکٹیور اور انٹی سپٹک پراپرٹیز پائی جاتی ہیں ایکنی ہے تو یہ جو لیونڈر آئل ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کے لیے اس میں کافی فری ریڈیکلز اور انٹی آکسیڈنز پائی جاتے ہیں اسی لیے یہ آپ کی جو سکن ہے آپ کا چہرہ ہے اس کے اوپر سے جوریوں کو کم کرے گا فائن لانچ کو کم کرے گا اور ساسا ڈارک سپارٹ کو کم کرے گا آنکوں کے نیچے سیاہ ہلکے جو ہیں ان کو بھی ہتم کرے گا لیکن اس کا لگانے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم نے ڈائریکٹ اپنی چہرے کو پر نہیں لگانا ڈائلوٹ کر کے کیریڈ آئل میں مکس کر کے لگانا ہے کیریڈ آئل کیا ہوتا ہے کوئی بھی آپ آئل لے لیں اور اس کے اندر اس کو مکس کر کے لگا لیں میں ابھی اس کو بھی مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ کی سکین پر سکارز کو بھی ہتم کرے گا سکین کو ریجوینیٹ کرے گا یعنی کہ جوان رکھے گا تو یہ آئل اس لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے میں آپ کو اس کی تیاری کر کے بھی بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے لیکن اس کو میں ڈیلی یوز نہیں کرتی اس کو میں تکبین ویک میں ٹو سے ٹری ٹائم یوز کرتی ہوں اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کوئی بھی باٹل لے لینی ہے ادھر میں یہ باٹل لے رہی ہوں جو اگر آپ کے گھر میں ہومیپیتھک کی باٹلز آتی ہیں تو یہ باٹل بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں سے آئل جو ہے بہت اچھے طریقے سے نکل آتا ہے میں نے اس کو دھو کے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے تو کیریر آئل چاہیے تو اس کے لیے مجھے یا تو پھر آپ آلمانڈ آئل یوز کر لیں یا پھر کوکوناٹ آئل یوز کر لیں یہ لیوینڈ آئل ہے اور اس کو میں ڈیلوٹ کرنے لگی ہوں اندازہ کر لوں گی میں کتنے یہ لے رہی ہوں تقریباً ایک ڈراپر بھر کر میں نے لیوینڈ آئل کا باٹل میں ڈال لینا ہے اور اب میں نے یہ ڈراپر جو ہے آلمانڈ آئل کے تقریباً دس سے بارہ ڈراپر بھر کے اس کے اندر ڈال لینا ہے اگر ایک ڈراپر میں نے لیوینڈ آئل کا بھر کے ڈالا تھا تو تقریباً دس سے بارہ ڈراپر میں نے آلمانڈ آئل کے اس کے اندر ڈال لیے ہیں اس کو بند کر کے اچھے طریقے سے شیک کروں گی یہ بند ہو گیا اب میں اس کو اچھے طریقے سے شیک کروں گی اور اس کے اوپر بھی نام لکھ دوں گی تاکہ میں ایک سے دو ڈراپ لینا ہے ایک یا دو دن بعد تو اپنے سکن کے اوپر آنکھوں کے اردگیرد جدر بھی آپ کے ہلکے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں ایسے یہ آپ کی سکن کو گلوئنگ بھی بنائے گا تو ان کا جو ناریل کا تیل ہے وہ بھی بہت زبردست ہے وہ بھی میں یوز کر رہی ہوں اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ان کے اوئل ایک دفعہ یوز کریں تو آپ کو ان کے بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ بھی پیور ناریل کا تیل ہے اور یہ دیکھیں جمع ہوا ہے بہت اچھا ہے یہ اور اس کی اتنی پیاری خوشبو بھی آ رہی ہے بہت زبردست یہ اوئل ہے آپ اس کے اندر بھی لیوینڈر آئل کو مکس کر کے لگا سکتے ہیں سمپلی آپ اس کو بھی اپنے ہاتھوں کے اوپر لگا سکتے ہیں باقی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا ویٹی ور یعنی ہاس آئل کے بارے میں وہ بھی شفی والوں کا آئل ہے اور وہ بھی بہت زبردست ہے وہ آپ کی سکین کو گلوئنگ بنائے گا وہ بھی میں یوز کرتے ہوں آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو کمپنی ہے ان کے میں آئل یوز کر رہی ہوں اور مجھے ان کے بہت اچھے ریزالٹ جو مل رہے ہیں نہ صرف میں ان کو اپنے چہرے کو پر یوز کرتی ہوں بلکہ میں جتنی بھی ریمیڈیز ویارہ تیار کرتی ہوں ان آئل کو ہی ان کے اندر ڈالتی ہوں اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کس کمپنی کے آئل یوز کر رہی ہوں آپ سب سے پہلے اگر آپ نے ان کو پرچیز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی سٹی میں ہی پتا کروائیں اگر تو آپ کو پنسار شاپ سے یا پھر اپنی سٹی سے یہ شفی والوں کے آئل مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو نہیں ملتے تو میں ان کے لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ ایزی لی وہاں سے آرڈر کروا سکتے ہیں اللہ حافظ